کتنے وفادار لوگ ہوا کرتے تھے ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے نہر کے پاس بیٹھ کر وجو کرنے کا ارادہ فرمایا وجو کر ہی رہے تھے کہ ایک سیب تر کر کے پانی کے اندر آ گیا اس سیب کو اٹھا کر کے کھا لیا بھوپیاس لگی ہوئی تھی کھا گئے دل میں پھر خیال آیا کہ سیب تو میرا تھا ہی نہیں سیب تو میرا تھا ہی نہیں کیوں نہ اس باغ کے مالک کو ڈھونڈا جائے اب جدر سے پانی کا بہا ہو تھا جدر سے پانی آ رہا تھا ادھر ہی چل پڑے دور دراز جا کر کے دیکھا کہ ایک باغ کی شاخیں ٹہنی اس پانی کے اندر لٹکی ہوئی ہیں دل میں خیال آیا کہ اسی باغ کا میں نے سیب کھایا ہے کیوں نہ مالک سے ملا جائے اور اس کی قیمت ادا کر دی جائے باغ کے مالک کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا جناب میں نے آپ کا ایک سیب کھایا ہے آپ اس کی قیمت لے لو یا اس کا آپ مجھ سے ہر جانا لے لو باغ کا مالک بھی کوئی اکلمن اور سمجھدار تھا کہنے لگا اس کی قیمت بارہ سال ہے بارہ سال میرے باغ کی سیوا کرنی پڑے گی وہ شخص بارہ سال کی سیوا کرنے کے لئے تیار ہو گیا آج ہمارا کیا حال ہے ہم جب ریڑی کے پاس آج ہمارا کیا حال ہے ہم جب کسی ریڑی کے پاس جا کر کے انگور وغیرہ خریدتے ہیں ایک کلو ہم خریدتے ہیں اور دو کلو اس کے کھا جاتے ہیں اور جب تک وہ دکندار اس کو تولتا رہتا ہے جب تک ہم پنی کے اندر پیگنگ نہ کرا لیں آخر دم تک ہم اس کے انگور کھاتے رہتے ہیں مگر وہ اتنا ایماندار کے بارہ سال کی خدمت کرنے کے لئے تیار ہو گیا جب بارہ سال ہو گئے ایک دن اس باغ کے مالک کے پاس ایک ٹوکری سیو کی لینے والا کوئی آ گیا اس خیادیم کو فرمایا کہ آپ ایک سیو کی ٹوکری توڑ کر لائیں جب وہ سیو کی ٹوکری توڑ کر لائے تو دیکھیں اس کے اندر کچھے بچ کے سیو تھے اب باغ کا مالک ناراج ہو گیا دیکھ کر اور فرمایا تو نے میرے کچھے سیو توڑ دیے ہیں بارہ سال سے خدمت کر رہا ہے بارہ سال سے سیوہ کر رہا ہے آج تک تجھے یہ بھی معلوم نہیں پکے سیو کیسے ہوتے ہیں کچھے سیو کیسے ہوتے ہیں آج تک آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلا بارہ سال میں کچھے پکے سیو کیسے ہوا کرتے ہیں وہ کہنے لگا تو کھڑا ہو کر مالک کائنات کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں بارہ سال ہو گئے ہیں سیوہ کر رہا ہوں آج تک میں نے آپ کے سیو کی طرف نجر اٹھا کر کے نہیں دیکھی وہ باغ کا مالک کہنے لگا تُو نے میرا پہلے ایک سیو کھایا تھا اب تُو نے پوری ٹوکری کا نقصان کیا ہے میں آپ کی سیوہ اور میں آپ کی سجا اور بڑھانے کے لیے تیار ہوں آپ کی شادی ایسی لڑکی سے کراؤں گا جو آنکھوں سے نہ بھی نہ ہے ہاتھوں سے بھی افاج ہے پیروں سے بھی افاج ہے سن نہیں سکتی بول نہیں سکتی وہ شخص کہنے لگا اگر جناب سیو کی سجا یہ ہے میں یہ سجا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں اس شخص کا سام کو نکاح کر دیا گیا اور سام کو ان کی بیوی کمرے کے اندر بٹھا دی گئی اور کہا کہ آپ جا کر کے اپنی بیوی سے مل سکتے ہو جب سام کو وہ گئے اور کمرے کے اندر دیکھا تو ایک سہی سلامت خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے وہ شخص لڑ کر کے باہر آگئے کہیں ایسا نہ ہو ایک اور گلتی ہو جائے سیو کی سجا تو اتنی بھگتی ہے کہیں اور جرم نہ ہو جائے کوئی خطا نہ ہو جائے باہر آگر کے کہنے لگے جناب آپ تو اندی فرمایا تھا آپ نے تو بحری فرمایا تھا زبان سے گنگی فرمایا تھا وہ تو سہی سلامت خوبصورت لڑکی ہے وہ باغ کا مالک کہنے لگا آنکھوں سے اندی اس لئے فرمایا آج تک اس نے گہر مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھی پیروں سے اپہاچ اس لئے فرمایا آج تک اس نے اپنے باپ کے درواجے کے علاوہ کسی کے درواجے پر قدم نہیں رکھا بڑی ایماندار اور وفادار جب ایک سال کے بعد ان کی اولاد سے بچہ پیدا ہوا تو اپنے زمانے کا غلی بنا کتب بنا ابدال بنا مجدد بنا وہ شخص اپنے زمانے کا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا جس شخص کی ماں اتنی وفادار ہو جس شخص کا باپ اتنا ایماندار ہو ان لوگوں کے گھروں کے اندر اللہ والے پیدا ہوا کرتے ہیں موسیقی